بزم اتحاد ریعت اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے منجز اتحاد المسلمین کی خدمات ایک بے مثال ہے انہوں نے اس موقع پر تمام مسلمانوں سے کہا کہ وہ اپنے دستوری حق اوٹ کا استعمال کریں ہر شخص اپنا اوٹ کا استعمال کرتے ہوئے مولنگ آف پرسنٹیج کو اضافہ کریں انہوں نے انہارائز اور ازلہ کے تمام مسلمانوں سے خواہش کی کہ وہ موجودہ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے مرکز سیاست سے وابستہ ہو جائیں اور منجز اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کرتے ہوئے جماعت کے ہاتھ مضبوط کریں اس جلسے سے بزم اتحاد ریعت کے صدر جناب رفیق صاحب اے آئی ایو ایس کے صدر ٹٹر اشرف صاحب اور محمد تجمل علی خان نے بھی مخاطب کیا حافظ خاجہ علیم صاحب کی خرات کلام پاک سے جلسے کی کاروئی کا آغاز ہوا بزم فرغ اردو کے صدر خاجہ حافظ علیم صاحب نے اس موقع پر صدر بزم اتحاد جناب احمد الدین اویسی صاحب کی شال پوشی بھی کی ریعت کے تعلیمی طبی سماجی اور تجارتی طبقے شبے سے تعلق رکھنے والوں کی کثیر دیداد نے شرکت کی این آرائیز جنالیس اسوسییشن کے تمام صحافی بھی اس موقع پر موجود تھے ریعت سے محمد جمل علی خان کی یہ ریپورٹ ٹی آر ایس کورپنٹ کے ساتھ مہندیس کا تعاون بھی اسی بنیادوں پہ ہے کہ ہم ایک حکمران جماعت جو کہ سیکلر ہے اس کے ساتھ ہم مل کر اس کے ساتھ تعاون کر کے ہم اپنے کام کروا سکیں اپنے علاقوں میں ہم اپنے مدارس کو اپنے کالیجز کو اپنے محلات کو جہاں بھی ہم کام کر سکتے کرائیں اور آپ دیکھ رہے کہ اس طریقے کے کام مختلف علاقوں میں ہو رہے ہیں بالخصوص چنگرائن گھٹا علاقے میں تو آپ لوگ واقع بھی ہیں کہ اکبر اکڑن اویسی کا جو وہاں کارنامہ ہے جو کام ہے وہ بے مثال ہے اس کا ہندوستان بھر میں ہندرپاد آنٹرپردن چھوڑیے دیئے ہندوستان بھر میں کوئی مخابلہ نہیں وہ جو بھی ہم پہنے ہیں ان کا شروع کا یہ مشن تھا انہوں نے مجھے جب پہلی مرتبہ وہ اپنا مدرسہ خائم کرے طلاب کٹے میں تو جب اس وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کہیں لگے کہ جب جاتا تھا پہلے الیکشن میں اپنے علاقے میں تو میں دیکھتا تھا کہ کچھرے کے کنڈیوں پر چھوٹے چھوٹے مسلمان بچے بچیاں یہ پھیکے ہوئے چیزوں کو چھوٹے کھا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ساتھ جو انتہائی فہش کلامی سے بات چیت کر رہے ہیں جو کہ وہ وہاں کا ایک رواج بن گیا تھا پرانے شہر میں ہمارے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا دیکھ کے اتنا ٹوپ ہوا آج ہمارے بیش میں ہمارے دلدین عبیشی صاحب ہے اور ہم کو ایک سرپرائز کا طور پر جو ہمارے حسانہ کر گیا تو بڑی خوشی بھی ہم سب کو ہمارے دلدین صاحب کے ساتھ مل کے اور کے ساتھ بیٹھ کے اور ابھی بہت جلد الیکشن بھی ہونے والا ہے تو اس کے تیاری مجلس کی طرح سے کیا کیا ہو رہی ہیں اور ہم سب کس طرف سے اس پارٹی بھی ساتھ جھوڑنا ہے کئیسا کام کرنا ہے الیکشن کی زیادی میں کتنا حال بٹانا ہے ہم کو کتنا ساتھ دینا ہے منجید تیادر مسلمین کا سبیتی نویشی صاحب کا تو یہ سب باتوں کے روشی بھی ہمارے دلدین عبیش صاحب بتائیں گے تو منجید تیادر مسلمین نے بھی اپنے کیانڈیٹس کا اعلان کر چکا ہے اور آئندہ دوسرکی علاقوں سے ہماری رمائندہیں کھڑے رہیں گے تو ہماری یہ خواہش ہے کہ بزمین اتحاد کے ذریعے سے آپ کا مئی پیام پہنچانا چاہتا ہوں ایک ادنا روح منجید کے کارکن کی ایسیت سے کہ ہم جتی ہو سکتے کوچیز یہاں سے جو ہے ہمارے رمائندہ کو کامیاب کرنے میں ان کے جو ہے محصہ افضائی کرنے میں اور جماعت کے جیاز و سیرا سیٹامو چیتانے کے لئے ہم اپنے لیول پہ کیا کر سکتے ہیں سوشل میڈیا ہمارے ساتھ ہے ہمارے پاس کہیے آج کل میڈیا آگئے ہیں دیجٹل میڈیا آگئے ہیں اس کے لئے ہم ممکن کوشش کر کے اپنا اور پرسنٹیج بڑھانے کی کوشش کریں پہلے ہمارے دور میں ہم جو ہے بھونٹ ورکر سے کام کرے ہیں چبہ تراز ہوتا جو دور تھا ہمارے دور میں سالہ رمیلت نیرے عدد کے اندر ایٹی ایٹ پرسنٹ ایٹی فائی پرسنٹ پولی ہوتی تھی وہ دور کو ہمیں واپس لانا ہے نوجوانوں کے بھوٹ پر ابھی حالی میں جب چل رہا ہے اپنے اوٹ لسٹ کے اندر اپنا نام دیندر جانچ کر رہا ہے تو وہ ہر شخص یہ کوشش کریں کہ اپنے افراد خاندار کے ساتھ اپنے ناموں کی اوٹ لسٹ میں اپنا نام دلج ہو رہا ہے اپنا نام دلج ہو رہا ہے جسا ہسام کے اندر حالی میں جائے اپنا نام نکال دیا گئے ہیں تو ہمارے ہمیں یہ یقین دلانا ہے چاہے ہمیں ڈسٹرکس لیول پہ ہو اور جو اسٹرکس لیول پہ جانا جا پھی ہوتے ہیں ہمارے اپنے افراد خاندان کو یہاں سے ہمارے نشت نام ایڈی کارز ہمارا بیجتے ہوئے اپنے نام کی رول کرانے کی لئے آپ مکمل کوشش کر کے ساتھ اس پرچن میں کہ میرا نام دلج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے